بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے مجھے شاید نہ آئے زندگی کے ہر موڑ میں صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے اگر ماں کے علاوہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے چاند ہو تو یقین کیجئے اس نے چاند کبھی نہیں دیکھا محبت میں ہواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان حس سے زیادہ محبوب سے محلس ہو جاتا ہے کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے اپنی ذات کا ایک ٹکرا توڑ کر اسے دکھانا پڑتا ہے ہم ایسے معاشرے کو کیا نام دے جہاں فلموں اور ڈراموں میں موجود درد و تکلیف کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے مگر اصل زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈراما سمجھا جاتا ہے خوبصورت چہرہ بھی بھوڑا ہو جاتا ہے اور پروکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ زندہ اور اچھا انسان ہی رہتا ہے جو انسان تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرنا اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے تین چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں نمبر ایک اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا نمبر دو اپنے گناہوں کو بھول جانا نمبر تین اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے دوسروں کو دیکھنے کی بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں